بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نکل کر خانقہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خانقہوں سے ادا کر رسم شبیری نمازِ عشق کا ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں معزز ناظرین کرام اب چونکہ مجلس اختتام کو ہو رہی ہے تقاریر کا سلسلہ ختم ہو گیا میری گفتگو کے درمیان میں ہمارے سعید صاحب جو مہمان تھے سعید عشرف صاحب ان کی ٹکٹ اور جانے کا مسئلہ تھا لہٰذا میں نے اپنی بات اختتام کی تو اب میں نہیں چاہتا تھا لیکن یہ ان کی شفقتیں ہیں محبتیں ہیں کہ مجھنا چیز کو دوبارہ آپ کے سامنے حاضر کیا اب تقریر کرنے کا کوئی ٹائم نہیں لیکن میں نے جو گفتگو کی پیارے آقا مدنی و مکی آقا رسول کریم محبتوں کے ساتھ رسول اللہ کہہ دیجئے مرتباب آپ اب بیداری کا پورا مظاہرہ کر لیجئے صبح سے اپنے اپنے علماء مفکرین کرام کی تقاریر سنے اور اس بات کا پورا مظاہرہ کر لیجئے کہ ہم ان تقاریر کو صرف سننے تک محدود نہیں رکھیں گے انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہم اپنا تن مندن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کیونکہ ہم اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں دین نام صرف یہ قرآن کا نہیں ہے بلکہ دین ایک پریکٹیکل نام ہے یہ غالبین اقبال ہی فرماتے ہیں کہ قتل حسین اسلم مرگ یزیر ہے قتل حسین اسلم مرگ یزیر ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اگر آپ دیکھیں آدم سے لے کے ایندم تک اسلام گھر بیٹھے گدیوں پہ بیٹھے نہیں فلا فولا اسلام نے ہمیشہ قربانیاں مانگی ہے اسلام نے ہمیشہ جان مال اولاد کی قربانیاں مانگی ہے تب جا کے اسلام ہمارے گھروں میں آیا ہے آپ کے کرلا میں اصحاب کرام کی مزار مقدسہ ہیں اور اب جائیے دیکھئے پورے ہندوستان میں آپ دیکھیں آپ ہمارے جمعہ کشمیر میں آئیں گے عراق شام روم نجانے کہاں کہاں سے اولیاء اکرام آئے ہیں اور یہ وہ دور ہے آج ہم ہوائی جہاز میں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تائے کرتے ہیں تب وہ زمانہ تھا جب منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تائے ہوتا تھا پیدل لوگ نکلتے تھے ہمارے اولیاء اللہ جن کے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں فاتحہ کے لئے دعا کے لئے صرف ہم یہ فاتحہ اور دعا تک محدود نہ رکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح انہوں نے دین کی محنت کے ذریعے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے اپنے مال اولاد اور جان کی قربانی کے ذریعے اس کی سینچائی کی ہے اس کی بلندیوں تک پہنچایا ان کے نقشے قدم پر چل کر کے ہمیں بھی چاہیے سجنہ و بکر صدی کی طرح ہم بھی یہاں کچھ فرمایش آرہی ہے کہ کچھ اشارہ اب ترنم میں بڑھ لیجئے اب وقت میں نے کہہ دیا بچہ زیادہ نہیں اب ان کی خواہش ہے تو لیکن مجھے یاد آگئے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اگر ہم چاہتے ہیں سجنہ صدی کے اکبر کی طرح محبت کرنا تو ہمیں کہنا پڑے گا پروانے کو چراغ بھل بھل کو فول بیس پروانے کو چراغ بھل بھل کو فول بیس صدی کے لئے خدا کا رسول بیس تو ذرا اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اگر ہم مہاجرین انسار کو دیکھیں گے وہیں سے آپ دیکھ لیجئے مہاجرین نے اس دین اس اسلام کے لئے اپنے وطن کو چھوڑا ہے اپنے گھروں کو چھوڑا اپنے مال کو چھوڑا اپنے سب کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے مدینہ منورہ چلے گئے ایک شوکر صاحب کی فرمائش ہوئی ایک عشق رسول کا وہ واقعہ سنیے جب مہادہ مہاہدہ ہوا سلح حدیبیہ کا مہاہدہ آپ کے سامنے ہوگا اس مہاہدے کا ایک عہد میں بتاؤں گا بس زیادہ وقت نہیں لوں گا جب یہ مہاہدہ ہوا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیے عمرہ نہیں ہوگا آئندہ سال جب آئیں گے تو تلوارے بند کر کے آئیں گے لیکن ایک اہم بات یہ اس نے بیچ میں ہوئی کہ مکہ سے اگر کوئی انسان مسلمان بن کے نکلے اس کو آپ کو مدینہ میں جگہ نہیں دینا ہے البتہ اگر مدینہ سے کوئی نکل کے آئے گا مرتد بن کے یا کچھ ہم اس کو مکہ میں جگہ دے دیں گے پیارے آقا نے فرمایا لکھو پھارو اقیازم چونکہ غیرتمند صحابی تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تیسری شرط ہم قبول کیوں کریں گے کیا ہم اتنے کمزور ہیں اللہ اقبر ذرا پیار سے سبان اللہ کہہ دیئے محبتوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں آپ بیداری کے ساتھ جائیے اللہ آپ کو ہمیشہ دین کے لیے زندہ رکھے بیدار رکھے انشاءاللہ فرمایازم کی غیرت کو یہ غوارہ نہ ہوا کیے کیسے ہم برداشت کر سکیں گے کہ مکہ میں کوئی مسلمان مکہ وہ آپ ان کو جگہ دیں گے لیکن پیارے آقا کی نظریں بہت دور تک تھی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علی علامہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کرو رو درو کسی ایک شاعر اور نے بھی کہہ دیا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہیں فرماتے ہیں پیارے آقا نے کہا عمر اطراز نہ کر جو میں نے کہا وہ لکھ لو یہ تیسری شرط بہت گرانگلری صحابہ پر لیکن حضور کا حکم تھا کسی نے اطراز نہ کیا آپ سنیے زمانہ گیا صحابہ واپس چلے گئے مدینہ میں بیٹھے اسی درمیان میں مدینہ سے ایک عاشق رسول رسیہ توڑ کر کے مدینہ کی طرف نکلنے لگا مکہ سے باگ کے آیا اس کو مکہ کے دشمنوں نے کفار نے باندھ کے رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں رسیاں بندی ہوئی تھی اس نے ان رسیوں کو توڑا اور بھاگ کے مدینہ پہنچ گیا اب سنیے پیارے آقا کی شان جب رسول اللہ کے پاس آئے سنیے انہوں نے عرض کیا حضور یہ دیکھئے میرے ہاتھوں میں ابھی بھی رسیاں بندی ہے میری پیٹ پر دیکھئے رسیوں کے نشان ہیں میں رسیوں کو توڑ کر کے آپ کے پاس آیا مجھے مدینہ میں جگہ دیجئے قربان جائیے مصطفیٰ کے اہد پر جو اس نے وعدہ کیا اس نے کہا صحابی ہم وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں سنیے اب ایمان کا جذبہ دیکھئے ہم وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں مبارک ہو آپ وہاں سے بھاگ کے آئے لیکن ہم نے جو وعدہ کیا کہ جو مدینہ سے مسلمان بھاگ کے آئے گا مکہ سے مدینہ میں ہم اس کو ٹھہرنے نہیں دیں گے جگہ نہیں دیں گے ہم اس کے اس وعدے کے پابند ہیں لہٰذا ہم اس آپ کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیں گے اب بتائیے یہ ایک امتحان کی گھڑی تھی صحابے کے لئے اتنی مسیبت سے وہ چھوٹ کے آیا تھا پریشانیوں سے نکل کے رسیوں سے نکل کے ظالم کے چنگل سے نکل گیا تھا صرف ایمان کی خاطر اسلام کی خاطر مصطفیٰ کی محبت کی خاطر قرآن کی عظمت کی خاطر نکل آیا تھا لیکن اس کا کوئی ویلکم نہیں ہوا اس کا کوئی ریسپانس مدینہ میں نہیں ہوا کہ آپ آئے آجا بیٹھو وہ کیا کریں گے نہیں مصطفیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے کہا ہم وعدہ نہیں توڑیں گے یہ ہے رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے مومنانہ شان یہ ہے ہمارے لئے تعلیم صحابی کا غیرت کا معاملہ ہے اب سنیے انہوں نے ایمان سے مونی موڑا انہوں نے کہا حضور ایسا نہیں کہا کیا آپ مجھے جگہ کیوں نہیں دیں گے ناراض ہو کے نہیں نکلے کیونکہ انہوں نے ایمان کا سودہ کر لیا تھا انہوں نے رسول کریم کی قدموں میں اپنا سر ڈال لیا تھا اور رسول اللہ کی دم مبارک میں آگئے تھے انہوں نے سودہ کیا تھا اب ناراض گی نہیں بلکہ انہوں نے کہا حضور آپ کا جب وعدہ ہے تو میں بھی واپس نہیں جاؤں گا صحابی مدینے میں رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے کہا جاؤ گے کہا وعدہ تو شرط مدینے میں رہنے نہیں دینا ہے میں مدینے سے بہار کسی جگہ ڈیرہ لگاؤں گا لیکن مکہ واپس نہیں جاؤں گا مکہ واپس نہیں ایسا نہیں ناراض ہو جاتے کہ آپ نے میرا ویلکم نہیں کیا نہیں وہ جانتے تھے میں نے اپنے رب کو مان لیا رسول اللہ کو مان لیا اسلام کے ساتھ میں نے سودا کیا اب چلے گے بیٹھیں ایک جگہ جب ایک جگہ بیٹھ گئے تو مکہ میں جو لوگ مسلمان پریشان تھے ان کو پتا تھا انہوں نے سن لیا تھا کہ ایک معاہدہ ہوا کہ جو مکہ سے انسان جائے گا مومن ہو اس کو مدینے میں رہنے کے لئے جگہ نہیں ملے گی اب اس لیے وہ ڈرتے تھے مکہ سے نکل لیے لیکن جب انہوں نے ایک صحابی کو جاتے ہوئے دیکھا اب وہ واپس بھی نہیں آیا ان کو خیال یہ ہوا شاید اس کو مدینہ میں جگہ مل گئی شاید مدینہ میں جگہ مل گئی اس ہی خیال سے وہ ایک کر کے مدینہ آ رہے ہے اور مدینہ کے لوگ کہہ رہے نہیں حضور اپنا وعدہ توڑنے والے نہیں وہ وعدے کے پابند ہے کہا جو ہمارا ساتھی وہاں سے نکل آیا کہا ہے کہا انہوں نے فلانی جگہ ڈیرہ ڈالا ہے ایک کر کے وہاں مکہ سے لوگ آتے گئے اور جڑتے گئے جڑتے گئے جڑتے گئے بہلے مدینہ مدینہ سے وہاں وعدہ بھی برقرار ہوا اور عاشقان رسول کا کافلہ بھی جمع ہو گیا سبحان اللہ اب یہ حضور کی اس نظر پر دی قربان جائیے جو انہیں نے تیسری شرط لکھ تھی اب کیا ہوا اب یہ انہوں نے وہ سلمانوں ہم کمزور نہیں ہماری طاقت بہت بڑی ہے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں رسول اللہ کے ماننے والے ہیں یہ واقعہ میں آگئے ختم کر لوں گا لیکن یہاں مجھے مولا علی یاد آگئے حضرت علی رضی اللہ تعالی یاد آگئے ایک دن مدینہ منورہ میں خندق لوگ کھود رہے تھے خندق بنا رہے تھے مدینہ کے پروٹیکشن کے لیے دشمنوں سے بچانے کے لیے ایک گہرہ خندق جب بنا رہے تھے بہت بڑی گہری خندق اسی درمیان میں صحابہ خندق کھود رہے تھے تو بیچ میں ایک بڑا پتھر آگیا بہت بڑا پتھر جب پتھر بیچ میں آیا تو صحابہ اس پتھر کو ہٹا نہیں پائے کوشش کر لی کہ اس کو ہٹائیں گے لیکن نہیں ہٹا پائے ان کو یاد آگیا فاتح خیبر مولا علی کو بلایا جائے کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات موجود تھی حضرت علی نے خیبر کے قلعے کا دروازہ بائے ہاتھ سے نکال دیا تھا اور اس کو سپر کے بدلے جنگ میں جہاد میں استعمال کیا تھا جب تک خیبر کا قلعہ آزاد ہو گیا تھا پھر اس خیبر کے قلعے کے دروازے کو بائے ہاتھ سے دور پھینکا اور جب دور پھینکا کہتے ہیں چالیس صحابہ اس کو اٹھانے کے لی آئے دروازے کو چالیس صحابہ بھی نہیں اٹھا پائے حضرت علی نے ہاتھ تنہا اپنے بائے ہاتھ میں اٹھا تھا اب ان کو وہ بات یاد آگئی کہا علی رضی اللہ کو لیاؤ وہ ہی اس پتھر کو ہٹا پائیں گے کیونکہ وہ ہم میں سے سب سے بہت رہے حضرت یہ پتھر اتنا وزنی نہیں ہے جتنا نہ وزنی خیبر کیا کلے کا دروازہ تھا آپ نے اس کو بائے ہاتھ سے اکھار کے پھینک دیا یہ وزنی اتنا نہیں اس کا وزن ویڈ زیادہ نہیں آپ اس کو کیوں نہیں ہلا رہے حضرت علی تبسم کر کے فرماتے ہیں او لوگوں سنو راز کیا ہے آج اس پتھر کو اٹھانے کے لئے میں خود اپنی مرضی سے آیا لیکن خیبر کے کلے کو نکالنے کے لئے خود نہیں گیا مصطفیٰ نے مجھے بیجا تھا وہاں رسول اللہ نے مجھے بیجا تو حضرت علی نے یہ عقیدہ دے دیا ہے ہمارے عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجال کر دے میں بات خدم کرنا چاہتا ہوں یہ کافلہ بن گیا آخر ایک آدمی کو مدینے میں جگہ نہیں ملی لیکن انہوں نے ایک پلان بنایا کہاں مکہ بھی نہیں جاؤں گا مدینے میں بھی جگہ نہیں ایسی جگہ جہاں سے مکہ کے لوگوں کے کافلے گزرتے ہیں تجارت کے کافلے ایک دن بڑا کافلہ بن گیا اب دیکھ لیجئے ایک ایک کر کے کافلہ بن گیا اللہ اکبر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے قبلہ شیخ صاحب کی زندگی میں ابھی نیمی صاحب سے پوچھ رہا تھا ان کی عمر شریف کے بارے میں فرماتے ہیں تقریباً اسی سال کی عمر ہے لیکن مجھے فخر ہو رہا ہے نہیں لگ رہا مجھے جوان لوگ اتنی محنت کرتے جتنے شیخ صاحب بڑا پہ میں بھی کرتے ہیں یہ ایمانی غیرت ہوتی ہے یہ ایمانی قوت ہوتی ہے یہ رسول اللہ کے دین کی درد ہوتی ہے یہ وہی درد کرواتی جو سینے میں شیخ صاحب کے موجود ہے رسول اللہ کی ملت کی رسول اللہ کی امت کی رسول اللہ کے دین کی جو درد ان کے سینے میں ہے وہ درد آج بڑاپے میں بھی اس کو اپنے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تنگرسی سے نواز تو نتیجہ یہ نکلا جب ایک بہت بڑا کافلہ اس راستے پہ جمع ہوا جہاں سے کفار مکہ کا تجارتی کافلہ نکلا کرتا تھا ایک دن انہوں ایک بار اس پہ حملہ کر دیا اور سارا مال حاصل کر لیا اب ہوا کیا بس بات ختم ہو رہی ہے اب ہوا کیا جو شرط تیسری شرط مکہ کے کفار نے لکھوائی تھی کہ یہ شرط لکھو جو مکہ سے جائے گا مدینہ میں جگہ نہیں دینا اس کو جو مدینہ سے آئے گا ہم مکہ میں اس کو بسنے دیں گے اب وہی لوگ آگے حضور یہ تیسری شرط ختم کر لیں گے وہی لوگ ادھر سے آگے جناب ہمارے کافلے رک رہے ہیں تجارتی مال ختم ہو رہا ہے اب مہربانی کرو جو تیسری شرط ہم نے لکھی تھی اس کو ختم کرو میرے نبی نے کہا اب ختم کی بات نہیں ہے اب فتح مکہ ہوگا اب فتح مکہ ہوگا اور تاریخ لکھتی ہے یہی وجہ بنی پھر مسلمان مضبوط ہوگئے اور مضبوط ہونے کے بعد مکہ میں داخل ہو کر ساری بد پرستی کا خاتمہ ہو گیا اور سارے باطل پرستوں کے زلزلے آگئے رسول اللہ فاتحہ بن کے مکہ میں داخل ہوگئے ضرورت اس بات کی ہے ایسے سیف یا شیخ صاحب کا کوئی پرگرام ہو ہمیں چاہے ہم ان کے دست و پا بنے اور اپنے کردار کو صحیح بنائے اپنے گفتار کو صحیح بنائے خلوت و جلوت میں مصطفیٰ کے عشق کی زندگی گزارے اللہ کا خوف پیدا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے بس یہ رضا مولا و رضوان من اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی یہ اتنی بڑی چیز ہے اسی چیز کے لیے پیغمبروں کو آریوں پہ چرنا پڑا اسی رضا مولا کے لیے حضرت بلال حبشی کو تفتیر رید پہ لٹانا لٹنا پڑا اسی رضا مولا کو حاصل کرنے کے لیے حضرت خباب رضی اللہ تعالی انہوں کو انگاروں پہ بلٹک نہ پڑا اسی کے لیے ہمارے علیاء اللہ کو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر گرگر جا کر اسلام کی دعوت دینی پڑی کیوں وہ چاہتے تھے اللہ راضی ہو تو جسے اللہ راضی ہو اسے بڑی نعمت ملتی ہے آپ کہیں گے وہ نعمت کیا ہے حدیث پاک کا آخری نکتہ لولو اللہ کے نبی نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں جب اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا مانگ لو جنتیوں اب کیا چاہیے اب مانگو کیا چاہیے اب جنت بھی مل گئی اب اللہ کا دیدار بھی مل گیا کہتے میرے نبی نے فرمایا جنتی نہیں کچھ مانگیں گے بس اللہ کی رضا وہاں بھی مانگیں گے کہیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا سے نوازے اور ہمیں یہ خلوص بری دولت عطا فرمائے ہم اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور ایک اسلام انقلاب پیدا کریں انشاءاللہ میں نے جو پہلے والی گفتوگو میں باد بنائی اتائی تھی ہمارا دین مکمل ہے اور یہی دعا ہے دین اسلام دنیا کے ہر شعبے میں قائم و دائم ہو جائے اور دنیا میں نظام مصطفی قائم ہو جائے حلال ہم سب کو اور پوری انسانیت کو اللہ صحت و سلام دی عطا فرمائے السلام علیکم مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چان جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چان اس دل افروض سایت پہ لاکھوں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرود پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علی کیا یا رسول سلام علی کا یا حبیب سلام علی کا سلام سلام علی اللہ اے میرے رب کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب سائل کسے بکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علی کا یا رسول یا حبیب سلام علی کا سلام اللہ سلام علی کے رسول